کیا یہ میں سارے میں چھوڑوں کے ہاتھ میں ہوگا کب تک گلتے برداش کرے گی کب تک ہم اپنے پاہ پر دھرے نہیں ہوگی جب تک اس ملک پہ ان چھوڑوں کا بلیات ختم نہیں ہوگا پاکستان تارکی نہیں کر سکتا اور ایک نجازی گردنے بلا ہے ان چھوڑوں کے لیے دھانیوں کے لیے انشاءاللہ بلا آپ کو یہ سب تو عباس پہلے ہوئے ان لوگوں کو چانچ پہلے تھا پھر دوسرے تو عمران خان کے خلاف کیا ہے کہ عمران خان ان سے حساب مانگ رہا ہے عمران خان کی چھوڑے کو پکڑ رہا ہے تو میں سارے ملک کے اخواست اور شامل کے لیے وہیں کہتا ہوں کہ ان چھوڑوں کے باپوں نہ ماتا ہوں انشاءاللہ بہت جن یہ میں ان چھوڑوں کا سبانہ ہوگا عمران خان دودھا رہے دیرازم ملے گا جو مرضی کرے ان کو پتہ ہی نہیں یہ تو نوجوانوں کی ضد ہے اس ملک کے عوام کی ضد بن گئی ہے جو مرضی ہو جائے عمران خان کو لانا ہے چاہے چیخ ہو چاہے زور کرو چاہے پرچے کاٹو چاہے جیلوں میں ڈالو ہم نے عمران خان کو لے کر آنا ہے تو انشاءاللہ باقی باتیں سب کریں گے لیکن مجھے یقین ہے کہ جیسے ہمارے پختون اسلام آباد میں جا کے لڑائی ڈالی آنسو گیس کا مقابلہ کیا لاڈی چار کا مقابلہ کیا تو میں اپنے پختون بھائیوں پر فخر کرتا ہوں اسلام علیہ وآلہ غزہ دا صوبہ خیبر پختون خواہ وزیر علیہ جناب محمود خان دا گزارش کوم چاہوئی راشی او دا خبلو خیالات و اظہارو کی جناب محمود خان سب کے لبوں پہ ہے ترانو انصاف کا اعوذ باللہ من الشیطان الوجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایا کنا عبدو و ایا کنا ستاین دا طول نمخ کی خوزہ ستاسو دا شنگلی دا کوئستان دا طول ملگرو شکریہ دا کوم چی دا کم درن استقبال نن تاسو خان سب تور کو ریو جہان مننن خوشالہ او سے عباد او سے زا دل دا سبت و خبری کوم بیابا خان سب راجی اگر با تاسو خبری کئی زا ستاسو شکریہ دا کوم چی با دی بلدیات انتخاباتو گی تاسو دی غلو تا یو سو بار ونیو او دا غل پاک تاسو دا دیلا کی نوز غلول او آغا غل سواد تراغل تاسو روز غلول سا من پا سواد بانی داو کمرانی خوبی نی ما ورد پا اورز بانیوی مای دا شنگلی خلکو پی جندلی اگو خور روز غلولی خود دا سواد نبا دی من کوئستان دا دی پیلز غلولی او چال دا لڈ شی دا دول خلک پدگ غلوبانی پوی دی او دل دا چی کم سڑی را غلی او اگو را ذہنی مریض دیوی چی زبا خپلی جامعی خرسو ماتاسو لبا اوڑا درکو ما داگا اگا انٹرنیشنل غل داگا کپڑیم سوک ناخلی خریداری نشتا بیتاسو تووی چی دل دا بسا میڈیکل کالج دیتا جوڑو ما زور دیمت تا غیرت وگا پیسی سبایی حکومت تا راولی گا دا میڈیکل کالج بور دا منگا جوڑ کو خوخدائی دیتا لغیرت درکی غیرت خود کشتنا چی پوختو غیرت پتا کیوینن بدا شنگلی دا حالاتو چی سوم رکال تا حکومت کے پاتشای دا هر حکومت تای سای اور ٹکک کار دی پتی شنگلکی ندیکردے زا اخیرانه یا دو خبری کو ماغد دادی چی تاسو لزا مبارک باد درکو منن زا منگ دا کیبینیٹ میٹینگو شوکت دل دا موجود تے دا اغا خوایشو استاسو خوایشاتو استاسو یونورسٹی نن منگ دا کیبینیٹ نمانزور کرده شنگلی یونورسٹی بلستاسو کانا تاسل چی دے اغا ما سب ڈیویجن کو نن اغام دا کیبینیٹ نوشو سوم رچی کارون را منگ نکی گی که دیش دا صوبائی حکومت پستاسو دا پارا کئی اور انشاءاللہ دا لکبا گلو گلزار کی گی اور دا امران خان پا قیادت کی دا اغا دا ویجن مطابق پا دا لکب دا رکی کئی آخیرہ گی زدگ غلو طویم دا امپورڈڈ حکومت چی دے زدگ غلو تسری پی او خبر اکوم چی نستازو کپڑی سو کالی نستازو جایدادو نسو کخلی اغا طول دا دی خلکو دا ٹیکس پی سی دی آتاسو طول پا ڈکڑی دی داستازو نسو کناخلی او آخیرہ گی اغا یو اغا سشی دے سڑیا نو میران نراجی ارانا دے کشانا دے سشی دے یار سشی دے لو دا کانا خودل دے خورانال دے کانا خودل دے تحصیل دے ما علم نراجی اغا پا مخد دا دمکیانی ورگئی خوزاغت ایما دا دمکیانی ایزان سرکی دا او انشاءاللہ چکل امران خانو بے دا پاکستان دا تیرکی صاف ورکران جدی دا کم جدد دا زوانان ولی دی دا با طول در غلیال تواپس پالتکی ناسی یو جان منانا خوشالا و سعباد و سعب پاکستان زندوارد دی نمک کی چیزا دا پاکستان سابق وزیر ازم او دا پاکستان ترکی انسا مشتر مران خان رو گواردام دا کمی ترین پیترام کی با طول من گدری گو دا کمی ترین پاکستان 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 موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کنستائین بشام پہلے تو ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ کہ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے شکریہ اچھا بشام خاص طور پہ میری قوم کے نوجوان میں آپ سے خاص طور پہ مخاطب ہوں نوجوانوں ہمارا ملک آج سے تی تقریباً بجتر سال پہلے ایک نعرے کے اوپر بنا تھا میرے ساتھ آپ نے بتانا ہے کہ وہ نعرہ کیا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ میرا تیرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ یعنی کہ نوجوانوں سنو سب سب ہمارے دین کا راز لا الہ الا اللہ میں مطلب کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں اور جو شرک ہے وہ صرف پتھر کے بتوں کو پوجا کرنا شرک نہیں شانگلہ کے نوجوانوں پیسے کے بت کی پوجا شرک ہے جھوٹ بولنے کے بت کی پوجا شرک ہے اور خوف کے بت کی پوجا کرنا سب سے بڑا شرک ہے کیونکہ خوف ایک قوم کو ایک انسان کو غلام بنا دیتا ہے تو شانگلہ کے نوجوانوں یاد رکھنا کبھی کوئی بڑا انسان نہیں بنا جو سب سے پہلے خوف کے بت کو نہیں توڑتا تو جو قوم خوف کے بت کو نہیں توڑتی وہ غلام بن جاتی ہے اور میں آج آپ کے پاس آیا ہوں پاکستان کی حقیقی آزادی کی تحریک کے لیے اس ملک کو حقیقی طور پر آزاد کرنا اور آزادی کیا ہے نوجوانوں آزادی کیا ہے آزادی وہ ہے جب قوم اپنے لوگوں کے مفادات کے لیے فیصلے کرتی ہے کسی اور ملک کے کسی اور ملک کے لیے فیصلے نہیں کرتی تو آپ سب کے لیے کہ کیوں ضروری ہے یہ اب پاکستان میں پٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھ گئی ہے پٹرول اور فضل الرمان کی قیمت بڑھ گئی ہے تیس روپے لیٹر قیمت بڑھ گئی ہے ہندوستان ہندوستان نے چند روز پہلے پچیس روپے لیٹر قیمت کم کی ہے کیوں اب میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ازاد ملک کیسے فیصلے کرتا ہے اور غلام ملک مجبور ہو جاتا ہے ایسے فیصلے کرنے کے لیے جو اس کے ملک کو نقصان پہنچتا ہے ہندوستان کی ازاد فورن پالسی ہے انہوں نے روز سے تیس فیصد کم پہ تیل خریدا ہے ہماری حکومت بھی روز سے خریدنا چاہتی تھی سازش کے تحد ہماری حکومت چلی گئی اب یہ امریکنوں کے غلاموں کی حکومت نے امریکہ سے ڈر کے امریکہ سے اجازت نہیں ملی اس کے نتیجے میں قوم کے اوپر قوم کے اوپر عوام کے اوپر مہنگائی کا بوجھ پڑھنا شروع ہو گیا ہے جب بیزل اور تیل مہنگا ہوتا ہے سب کچھ مہنگا ہو جاتا ہے تو یہ سب سے پہلے نقصان سمجھے ہیں کہ ہندوستان کے لوگ وہ روز سے تیل خرید سکتے ہیں کیونکہ ان کی ازاد فورن پالسی ہے پاکستان نہیں خرید سکتا کیونکہ یہ امریکن امریکہ کے غلام اوپر بیٹھ گئے ہیں یہ امریکہ کی اجازت کے بغیر یہ کچھ نہیں کرتے اور امریکہ اجازت نہیں دیتا کیونکہ ان کے روز سے تعلقات خراب ہیں وہ پاکستان کو اجازت نہیں دیتا اپنے لوگوں کو سستہ پٹرول اور ڈیزل بیچنے کے لیے تو نوجوانوں آپ سمجھے ہو اور یہ صرف یہی نہیں کہ قوم کو نقصان ہو رہا ہے معاشی طور پر ایک قوم اپنے نظریہ پہ بنی کھڑی ہو سکتی ایک پاکستان کا ڈیلیگیشن اسرائیل گیا ہے اسرائیل گیا ہے پاکستان کا ڈیلیگیشن اس میں ایک سرکاری نوکر بھی ہے جو سرکاری ادارے میں کام کرتا ہے ہندوستان ہندوستان سے اچھے تعلقات کرنا چاہتے ہیں جبکہ جبکہ ہندوستان کشمیریوں پر ظلم کرنا ہے تو یہ جو ملک کی فارن پالسی ہے یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب ایک امریکی سازش کے تحت امریکہ کے پتلے اوپر بیٹھ گئے ہیں تو پاکستان جو اپنی نظریہ پہ جو نظریہ ہمارا جو ملک کا نظریہ تھا جو قائد اعظم محمد علی جناہ نے کہا کہ ہم کبھی بھی اسرائیل کو ہم کبھی اسرائیل کو ریکنائز نہیں کریں گے جب تک فلسطینیوں سے انصاف نہ ہو یہ قائد اعظم نے ہمیں آج سے تقریباً پجتر سال پہلے یہ ہمارا نظریہ تھا اور یہ ہماری حکومت کا بھی نظریہ کہ آپ کبھی بھی اسرائیل کو نہیں مان سکتے جب تک فلسطینیوں سے انصاف ہو لیکن یہ امریکہ کی غلام حکومت جو ایجنڈا ہندوستان اسرائیل اور امریکہ کا ہے وہ لاغو کر رہی ہے اور یہ ہوتی ہے غلامی نہ یہ کشمیر پہ بات کرے گا جو آپ کے پاس ابھی تقریب کر کے گیا چیری بلوسم شباز شریف اس نے سنا کہا میں اپنے کپڑے بھی بیچ دوں گا کپڑے بیچ دیں چاہیے ہیں کیونکہ گندم آٹے کی قیمت آپ مجھے بتائیں کہ جب سے یہ آئے ہیں آٹے کی قیمت کدھر گئی ہے مہنگا ہوا آٹا پٹرول ڈیزل بجلی مہنگی ہوئی تو اس نے جب یہاں کھڑے ہو کے آپ کے سامنے تقریر کی تو آپ نے اس سے پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ امریکہ کی غلامیں کیوں کر رہے ہیں تو وہ اس نے آپ کو جواب اگر سچا جواب یہ دیتا کہ اس کے اور اس کے خاندان کے سارے پیسے ملک سے باہر پڑے ہیں اور اس کو خوف ہے کہ اگر اگر امریکہ نراض ہو گیا تو ان کے پیسے چلے جائے گی تو اس لیے شانگلہ آج میں آپ سے وعدہ لینے آیا ہوں کہ آپ نے میرے ساتھ کھڑا ہونا ہے میرے حقیقی آزادی کی تحریک میں آپ نے آپ نے جو اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ لا الہ الا سوائے اللہ کے کوئی خدا نہیں ہم کسی سوپر پاور کو نہیں مانتے ہم صرف جھکتے ہیں تو اپنی اللہ کے سامنے ہم سچ پہ کھڑے ہوتے ہیں ہم حق پہ کھڑے ہوتے ہیں ہم خوف کے بدھ کو توڑ کے ہم صرف اور صرف اپنے نظریے پہ چلتے ہیں اور اس لیے میں آج آپ کو سب کو تیار کر رہا ہوں پختون خواہ میں میں ہوں پرسوں تک اپنی تنظیمیں تیار کر رہا ہوں اپنی پوری پلاننگ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو ہماری ازادی کی تحریک ہے یہ تب تک جلے گی جب تک صاف اور شفاف الیکشن یہ حکومت نہیں کروائے گی اچھا آگے میں آج اپنی قوم کے سامنے ذرا یہ آپ نوجوانوں غور سے سننا ہے آپ نے میری بات جب انہوں نے امریکی سازز کے تحت جدر ایک امریکن ڈانلل لو اس نے ہمارے سفیر کو کہا اس نے کیا کہا سفیر کو کہ اگر تم امران خان کو نہیں ہٹاؤگے تو ہم پاکستان کے لئے مشکلیں پیدا کر دیں گے اور اگر تم امران خان کو ہٹا کے چیری بلوسم شباز شریف کو لے آوگے تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے تو میرے میرے شانگلہ کے نوجوانوں کیا ہم اس امپورٹڈڈ حکومت کو مانتے ہیں نہ ہی ہماری قوم مانتی ہے ہماری قوم چاہتی ہے ہماری قوم چاہتی ہے کہ وہ اس ملک میں پارٹی اقتدار میں آئے جو ہماری قوم کی ووٹوں سے آئے ہیں ہم کوئی باہر کی امریکہ کی ان کے حکم نہیں مانتے کہ جناب امران خان کو ہٹا کے تو اس کو دوسرے کو لیا ہو کیونکہ یہ ہماری خدمت کرے گا یہ پالیسیز وہ بنائے گا یہ وہ پالیسیز بنائیں گے جو امریکہ کے لیے ہوں گی اور اپنے لوگوں کے مفادات کے خلاف ہوں گی جس طرح روح سے تیل نہیں لے رہ سکتے ہیں یہ وہ دونوں جماعت اقتدار میں تھی جب چار سو ڈرون اٹیک ہوئے پاکستان پہ امریکہ کی جنگ بھی لڑھ رہے تھے اور ڈرون اٹیک بھی وہ ہمارے پر کر رہے تھے ہمارے لوگ مر رہے تھے اور کہ ایک دفعہ ان دونوں کی قیادت نے ایک دفعہ امریکہ سے مضمت نہیں کی بلکہ امریکہ سے ہیومن رائٹس کی ارگنائزیشن پاکستان آئیں انہوں نے یہاں بیٹھ کے میرے ساتھ مضمت کی ڈرون اٹیکس کی لیکن ان غلاموں نے کبھی اپنے موں سے ایک دفعہ اس ڈرون اٹیکس کے خلاف آواز نہیں بولی کبھی دنیا کی طرح میں نے یہ ہوا کہ جس کے لئے آپ جنگ لگ رہے ہیں وہ آپ کے اوپر یہ اٹیک کر رہا ہے اور آپ کے لوگ مار رہا ہے چار سو بوم اٹیک کرتا ہے جس میں عورتیں بچے مرتے ہیں لیکن کبھی مضمت ہی کرتے ہیں اس لئے ان کو وہ لے کے آئیں اور اس لئے نوجوانوں ہم نے اپنی حقیقی ازادی کی پوری تحریک جلانی ہیں اور پھر سے تیار ہو آپ خوف زدہ تو نہیں ہوگے ہماری جب حکومت تھی تو نوجوانوں سمجھ لو کہ پچھلے دو سالوں میں پاکستان کی تاریخ میں جو تیزی سے ہماری دولت میں اضافہ ہو رہا تھا جسے کہتے ہیں جی ڈی پی گروتھ ریٹ پانچ اشاریہ چھ فیصد اور چھ فیصد دی اس کا مطلب ملک صحیح راستے پہ جا رہا تھا ہمارے کسانوں کو کبھی فصلوں میں اتنا پیسہ نہیں ملا اور اتنی پیداوار نہیں ہوئی جو کہ ہمارے دور میں ہوئی اور انڈسری جس کے اوپر روزگار لوگوں کو ملتا ہے ہمارے دور میں پچاس سال کے بعد انڈسری نے تیزی سے ترقی کرنے شروع کی ہمارا آمدنی بڑھ گئی ہماری ٹیکس کلیکشن بڑھ گئی ہماری ایکسپورٹس بڑھ گئی ہماری اوورسیز پاکستان کی ریمٹنسز ریکارڈ پر چلی گئی یعنی دولت میں اضافہ ہو رہا تھا تب انہوں نے سازش کر کے ہماری حکومت کرائی تو میرے نوجوانوں اب سوال یہ ہے کہ جو آج حالات ہیں روپیہ گر رہا ہے ملک کی دولت میں کم کم ہی آ رہی ہے مہنگائی پڑھ رہی ہے لوڈ شیڈنگ لوڈ شیڈنگ کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں تو سوال یہ ہم پوچھتے ہیں کہ جن جو بھی اس سازش میں ملوث تھے تاریخ آپ کو بھولے گی نہیں نہ یہ تاریخ آپ کو معاف کرے گی نہ پاکستان کی عوام آپ کو معاف کرے گی وہ لوگ جنہوں نے جب تینی سے ملک اور مشکل وقت میں کرونا جو سو سال میں ایک دفعہ کرونا ایک ملک میں ایک دنیا میں آیا تھا اس دور میں جس حکومت نے اپنے ملک کو نکالا اور ترقی کی طرف لے گیا سارے برے صغیر میں سب سے زیادہ روزگار اس دور میں پاکستان نے اپنے لوگوں کو دیا بلکہ پچھلی حکومتوں کے مقابلے میں ہم نے سب سے زیادہ روزگار دیا اپنے لوگوں کو تو اس وقت یہ سازش ہمارے خلاف ہوئی اور آج جو لوگ اوپر آگئے ہیں نوجوان ذرا سنو اب اوپر آگئے ہیں وہ اس ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں معاشی حالات تو سب کے سامنے ہیں لوگوں کو خوف یہ ہے کہ ملک کا دیوالیاں نکلنے کی طرف ملک جا رہا ہے جس تیزی سے روپیہ گر رہا ہے کرزیں بڑھے ہیں مگائی بڑھے ہی ہیں اگر اس وقت یہ ملک نہ سبھالا گیا اور اس کا دیوالیاں نکل گیا تو میں آج پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سوویٹ کہ سوویٹ یونین دنیا کی دو سب سے بڑی طاقتیں تھی امریکہ اور سوویٹ یونین لیکن لیکن جب ان کی مائشت نیچے گئی تو وہ سوویٹ یونین ٹوٹ کیا فوج ان کی تکڑی فوج ان کو کٹھا نہیں رکھ سکی تو جس طرف ہمارا ملک جا رہا ہے بشاکم اسٹیبلشمنٹ آپ کہتے ہیں ہم نیوٹرل ہیں بسم اللہ نیوٹرل ہو لیکن لوگ جانتے ہیں کہ پاور آپ کے پاس ہے اور قوم اگر اس طرف نیچے جس طرف یہ لے کے جا رہے ہیں جو چوروں کا ٹولہ ملک کو نیچے لے کے جا رہا ہے لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور تاریخ اس رول کو بھی معاف نہیں کرے گی کہ ملک نیچے چلا جائے اور آپ کہیں ہم نیوٹرل ہیں اور یہ چور جو کہ امریکہ کی سازش کی وجہ سے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ملک کا دیوالیاں نکال دیں یہ صرف اور صرف اس ملک میں دو کام کر رہے ہیں اپنے کرپشن کے کیسز ختم کر رہے ہیں نیب کو ختم کر رہے ہیں جو دن ان سب کے کرپشن کے کیسز ہیں پہلے جنرل مشرف نے ان کے کرپشن کے کیس معاف کیے جب اس نے این آر او دیا وہ سارے معاف ہوئے دس سال میں جو کرپشن انہوں نے کی اب یہ اس کے اوپر این آر او مل رہا ہے ان کو جب طاقتوار کی کرپشن جب ایک معاشرہ طاقتوار ڈاکو کو نہیں پکڑ سکتا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جو طاقتوار ڈاکو کو نہیں پکڑتی اور صرف چھوٹے چوروں کو پکڑتی ہے وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے صرف صرف یہ اپنے کیسز معاف کروا کے نیپ کا ادارہ ایف آئیہ کا ادارہ صرف تباہ نہیں کر رہے ہیں یہ سارے پاکستان کے ادارے جس کے اوپر ایک ملک کھڑا ہوتا وہ تباہ کر رہے ہیں یہ پولیس کا غلط استعمال کر رہے ہیں یہ پولیس کا استعمال کر رہے ہیں جھوٹے کیسز کرنے پہ ایف آئی آر کرنے پہ دھرانے دھمکانے پہ پورا امن اتجاج کے اوپر جدر عورتیں بچے تھے انہوں نے جو ظلم کیا یہ صرف پاکستان میں ایک دفعہ ہوا تھا جو مجھے یاد ہے جب ایم آر ڈی پیپلز پارٹی کی ایم آر ڈی کی مومنٹ تھی ملٹری ڈکٹیٹرشپ تھی تب ظلم کیا گیا تھا لوگوں پہ ایسے پورا امن اتجاج جمہوریت میں ہم سب کا حق ہے اس کے اوپر ظلم کرنا کسی جمہوریت میں اجازت نہیں دیتا کسی جمہوریت کا آئیں تو یہ وہ لوگ آئے ہیں جو کیونکہ الیکشن تو وہ جیت نہیں سکتے ہیں پپلک میں تو وہ نکل نہیں سکتے ہیں عوام میں جاتے ہیں تو ان کو نعرے لگتے ہیں چور کے اور غدار کے تو الیکشن الیکشن تو یہ جیت نہیں سکتے ہیں تو اس لئے ابھی الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے دھانگلی کی پوری تیاریاں ہو رہی ہیں ہلکا بندیاں کی جا رہی ہیں ان کو جتانے کے لیے پوری سازش ہو رہی ہے کہ پاکستان کی جمہوریت کو تباہ کیا جائے اور پھر میڈیا کے اوپر جو پابندیاں کسی جمہوریت کے اندر اس طرح میڈیا کے اوپر پابندیاں نہیں لگتی وہ صحافی جن کی ریپوٹیشن جو محب وطن پاکستانی سمجھے جاتے ہیں ان کے اوپر کیسز کیے جا رہے ہیں عمران ریاض خان پہ عرشد شریف پہ سمی ابراہیم پہ سابر شاکر پہ آئے آر وائے کے اوپر ہر قسم کی چائے اس کو کبھی نیچے کر دیتے ہیں کبھی اوپر کہ لوگ دیکھنا سکے بولٹ ٹیلیویزن اس کا جو شوائب ان کا جو ہیڈ ہے اس کے اوپر کیسز تو میں اپنی قوم سے آجب کہتا ہوں کہ جو یہ ہو رہا ہے آج میرے ملک میں جمہوریت کو نقصان معیشت تباہ مہنگائی امریکہ کی غلامی اداروں کی تباہی بڑے بڑے چور اربو روپے کی چوری کر کے این آرو چوری ماف تو میں پھر آج اپنی ساری قوم کو کہتا ہوں آپ تیاری کریں میں انشاءاللہ پرسوں میرا دیر میں جلسہ ہے اس میں میں اپنا اگلا لاعمل دوں گا سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے اوپر ہم سٹیڈی کر رہے ہیں آئین اور قانون کے بیچ میں رہ کے انشاءاللہ میں پرسوں اپنی تحریکہ آغاز کروں گا آغاز تو ہو چکا ہے میرا مطلب اگلا لاعمل دوں گا اور اس میں اس میں آپ نے تیاری ہو انتیار ہونا ہے نوی تماشی دی نوی نوی میں فلو نہ دی نوی اسپین سہر نوی دجن خلی رنگ نہ دی ننسر یوزے دم دو گل منظر نہ دی تاو شپ میدان جاتنو سندری وایا 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 دا پوختنو سندری وایا 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 دا پوختنو سندری وایا آخر میں بشام کے نوجوانوں میں آج اب سب کے سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہوں کہ مجھے پہلی دفعہ یہ میں آج سے ایک وہ انسان جو تقریباً پاکستان کے ساتھ ساتھ بڑا ہوا ہے تقریباً میری عمر پاکستان چیتی ہے میں آج آپ کو سب سے اب اب اس کا کیا کہوں کہ مجھے جتنی خوشی ہے اس چیز پہ اپنی زندگی میں جو مجھے خوشی ہوئی جو میں نے اسلام آباد کے اندر ساتھ گھنٹے میں لوگوں کو باہر نکلتے دیکھا عورتیں بچے فیملیز اور جس طرح انہوں نے اس بابریت کا مقابلہ کیا جس طرح کی ٹیئر گیس شیلنگ کی گئی جس طرح عورتوں اور بچوں بوڑوں کے اوپر بے دردی سے اس طرح شیلنگ کی گئے دشمنوں سے بھی ایسے نہیں لوگ کرتے انگریزوں نے ایک جنرل ڈائر تھا انیس سو انیس میں اس نے ڈیٹھ سو لوگوں کے پر گولی چلا کے ان کو مار دیا لیکن ہم غلام تھے تب غلاموں کے اوپر کوئی باہر سے جو قبضہ کرتا وہ اس طرح کی باربریت کرتا ہے لیکن جس طرح یہ جو حکومت ہے جس میں شباز شریف اور یہ جو قاتل رانہ سناولہ اور نوجوانوں یاد رکھنا ظالم انسان ہمیشہ بزدل ہوتا ہے صرف بزدل لوگ اس طرح اور تم بچوں کے پر ظلم کرتے ہیں جو یہ انہوں نے کیا لیکن جس طرح میری قوم کھڑی ہوئی میں آج سلام کرتا ہوں اور جتنی مجھے خوشی ہوئی کہ جس طرح میں نے لوگوں کو دیکھا کہ اس کے باوجود کہ ٹیئر گیس شیلنگ ہو رہی ہے اور ووٹ شیل استعمال کیے جا رہے ہیں جو دہشت کردوں پر کرتے ہیں اس کے باوجود لوگ کھڑے رہے گھنٹوں تک وہ سامنے کھڑے رہے ان کے اور انہوں نے بتایا کہ ہم ایک ازاد قوم ہیں ہم کسی سے خوف زیادہ نہیں ہیں یہ قوم غلامی نہیں قبول کرے گی یہ قوم امپورٹڈ حکومت نہیں قبول کرے گی آج مظلوم ظالم سے ڈکرائیں گے آج مظلوم ظالم سے ڈکرائیں گے اپنی طاقت زمانے سے منوائیں گے سشان اللہ نوجوانوں آخر میں میں شاکت یوزت سے ہی آپ کو ساری جو ہماری ٹیم ہے جس طرح آپ نے بلدیاتی الیکشن میں سارا علاقہ سویپ کی ہے میں اس کے لئے بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور جو رئی سے ہی قصر ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ہم تیاری کر رہے ہیں کہ یہاں سے سارے اس علاقے سے صفایہ ہو جائے ان لوگوں کا جو امپورٹڈ حکومت کا حصہ ہیں تو شان اللہ پھر سے آخر میں کیا آپ جب میں آپ کو کال دوں گا آپ تیار ہو خوف کا پتہ آپ نے توڑ دیا ہے قرآن کی آیت ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے جو لوگ ایمان لے آئیں اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے ایمان والا انسان سوائے اللہ کے کسی کے ساتھ جھکتا نہیں ہے شیر سے ختم کرتا ہوں اپنی تقریب کہ ایک سجدہ اچھا اور اور کرتا ہے ایک سجدہ ایک سجدہ جس کو تُو قرآن سمجھتا ہے دیتا ہے لاکھوں سجدوں سے نجاہت جب آپ ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں آپ ازاد ہو جاتے ہیں کسی کے سامنے آپ کو جھکرانی پڑتا اور وہ ہی میں چاہتا ہوں کہ یہ تھی علامہ اقبال جو قوم چاہتے تھے وہ قوم بن رہی اب انشاءاللہ وہ پاکستان پڑا ہو رہا ہے پاکستان زدہ بار موسیقی موسیقی موسیقی